اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب سے ملا رہے ہیں دوبارہ اور خاص طور پر انٹرویو کے پرسپیکٹیم میں کہ ان کا انٹرویو کیسے ہوا انہوں نے انٹرویو کی تیاری کیسے کی لکیلی ان کے انٹرویو میں آٹ اوف 200 148 مارکس آئے ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سکور ہے تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے انٹرویو کی تیاری کیسے کی ہے اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ انٹرویو کی تیاری کیسے کریں اس لیے آج ہم ان کو تقریف دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ کائنلی بتائیے کہ آپ نے یہ تیاری کیسے کی اور ہماری بچے جو ہیں ریمورٹ ایڈیاز میں خاص ہو اور وہ کیسے تیاری کریں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عاصفہ سلیم ہے اور پی ایمیس 2021 میں میری تھرڈ پوزیشن ہے انٹرویو کے حوالے سے ایسپیرینس کے لیے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گے اور کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں تاکہ وہ آپ کو آپ کی پرپریشن میں ہیلپ کریں سب سے پہلے ایکسپیرینس ایک ہول نیو ایکسپیرینس تھا انٹرویو کی پرپریشن ریٹن سے بہت مختلف تھی مجھے دوبارہ سے اپنے سارے سبجیکس ریوائز کرنے پڑے اپنے آپشنلز کو دیکھنا پڑا کمپلسریز کے جو جو ریکوائیٹ چیزیں تھیں انٹرویو کے لیے وہ ریوائز کرنا پڑی اور سب سے بڑی بات کہ مجھے اپنے پوری انفرمیشن کو نالج کو مزید اپڈیٹ کرنا پڑا کیونکہ پینل جو ہے وہ کرنٹ افیرز یا کرنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے ایون آپ کے آپشنلز میں بھی کوشنز کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے اپنی پرپریشن یہی کی کہ میرے پاس جو آلریڈی میڈ نوٹس تھے میرے پاس جو اپنا آلریڈی مٹیرل پڑھا تھا پہلے میں نے اس کو ریوائز کیا پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اور کیا چیزیں میں کہاں کہاں میں اپنے کانسپس مزید بہتر کر سکتی ہوں اور کہاں کہاں ویلی ایڈیشن کی جا سکتی ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ ہیلپ کیا تھا مجھے جس چیز نے وہ پاسٹ پیپر انیالیسی تھا جو ہمارا پی ایم ایس 11 کا بحیش تھا ان کے جو پینل جن سے پوچھے ہوئے تھے وہ آویلیبل تھے تو میں نے کیا کیا کہ وہ سارے کاپی پیس کر کے میں نے ایک پی ڈی ایف بنایا اس پی ڈی ایف کا میں نے پرنٹ نکال دیا ان سارے پوشنز کا پھر میں نے ایک ریجسٹر لیا اور اس ریجسٹر کو اسی طرح جیسے میں کرنٹے فیز میں کرتی تھی 3 to 4 پوشنز میں میں نے ڈیوائیڈ کے لیا فرس پوشن میں نے انٹرو کی ہیڈنگ دے دی یا پرسنیلیٹی کے پینل نے جو لاسٹیئر ہمارے پاس کینڈیڈیٹ سے ان سے انٹرڈکشن میں کیا پوچھا ان کی پرسنیلیٹی ان کی ہابیز ان چیزوں کے بارے میں کیا پوچھا تو وہ میں نے سارے پوشنز اس پیج پہ لکھ لیا اسی طرح ایک دو پیجز پورے میں نے ڈیڈیکیٹ کیے کہ ان سے پولیٹیکل سائنس میں کون کون سے پوشنز پوچھے گئے ایک جوگرافی کے لیے رکھ لیا ایک پنجابی کے لیے رکھ لیا اور ایک میں نے مسیلینس کے نام سے بنائے کہ اس میں اکانومی کے بھی آ جائیں پاکستان افیز بھی آ جائیں کچھ کچھ پوشنز انہوں نے اسلامیت سے پوچھے گئے تھے تو ایک پیج میں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا یہ میں نے جب پوشنز اپنے انیلائز کر لیے کہ پینل کا یہ انٹرسٹ ہے کیونکہ پینل کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے پینل کو میں نے سمجھا کہ وہ ان ان ڈائمنشنز میں ان ان طریقوں سے پوچھ رہے ہیں پھر میں نے اپنی جو پرپریشن تھی اپنی بیس ریوائز کرنے کے بعد اس ڈائریکشن میں موف کر دی کہ میں نے اپنے انٹرڈکشن پرپیر کیا اس کی پریکٹس کی ویڈیوز بنائی اپنے منٹور کے ساتھ اس کو پریکٹس کیا موکس دیئے پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل سائنس پنجابی جوگرافی مسیلینستہ ایکانومی کی ٹرمز تھی ان کو یاد کیا کچھ جیئے تھا اس کو یاد کیا اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹی سی میں نے ڈائری دی موٹی چھوٹی ڈائری تھے اس کے اندر وہ جو پچھلے سال پوچھے گئے تھے اور اس سال جو کینڈیڈیٹس پوچھے گئے تھے کیونکہ میرا انٹیویو تھوڑا سا بعد میں ہوا تھا دسمبر میں کینڈیڈیٹس کے انٹیویو سٹارٹ ہو گئے تھے تو ہمیں قوشنز پتہ لگنے لگے تھے کہ پینل یہ چیزیں پوچھ رہا ہے تو میں نے کیا کیا کہ اس ڈائری کے اندر جو اس سال پینل قوشنز پوچھ رہا تھا وہ قوشنز لکھ کے جگہ خالی چھوڑنا شروع کر دی ایک پیج پہ ایک قوشن لکھا آدھا پیج خالی چھوڑ کے دوسرا قوشن لکھ کے اس کو آدھا خالی چھوڑ پھر میں نے وہ قوشنز پیپیر کیا کہ ان قوشنز کو میں نے اس طرح سے پیپیر کیا کہ اگر پینل مجھ سے یہ قوشنز پوچھتا ہے تو میں 3-4 پوائنٹز میں ان کو کیسے exactly اس کو آنسر کر سکتی ہوں تو وہ پوری ڈائری جو 2-3 مانس تھے جب تک میرے انٹرویو کی باری نہیں آئی تھی وہ میں نے ڈائری بنائی اس میں میں نے چیزیں سرچ کی کہ یہ چیزیں میں نے پہلے پیپیر کی ہیں تو میں اپنی بک سے روائز کر لیتی ہوں اگر کوئی نئی چیز پرپیر کرنی تو وہ میں اس کے اوپر لکھ لیتی تھی اور اس کو میں نے پھر روائز کرنا شروع کیا اور انٹرویو کی پرپیریشن میں کمیونکیشن ہوتی ہے پرسنالیٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو نالیج بیسٹ کانفیڈنس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں آپ کو پریکٹس سے آتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لاہور میں رہتے ہیں تو وہ منٹورز جوائن کر لیتے ہیں موک انٹرویوز دینا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریموٹ ایریاز میں رہ رہے ہوتے ہیں یا جن کے لیے ٹرابل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو کمیونکیشن کو تو بہتر کیا جا سکتے ہیں کمیونکیشن آپ کی بولنے سے بہتر ہوتی ہے ڈسکشن سے بہتر ہوتی ہے اگر آپ پس نالیج ہوگا تو نالیج کی بیسٹ پر انسان کے پاس کانفیڈنس آ جاتا ہے بس اس کانفیڈنس کو آپ نے الفاظ دینے ہوتے ہیں اور وہ پریکٹیس سے آتے ہیں آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ پرپریشن کر سکتے ہیں اپنے کالیگز کے ساتھ پرپریشن کر سکتے ہیں میں نے تو ایون شیشے کے سامنے پرپریشن کی تھی کہ ٹو ٹو منٹس کے لیے میں نے فر ایکزمپل میرے پاس ایک ٹاپک کا ڈیموکرسی تو ٹو منٹس کی نا میں سپیچ کرتی تھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کہ انچی آواز میں خود اسی طرح میں نے اپنا انٹرڈکشن جو میں نے پرپیر کیا تو میرے منٹر نے مجھے کہا کہ آپ ویڈیوز بنا کے اس کو پرپیر کریں تو وہی بات کہ میں نے تقریباً دس ویڈیوز ریکارڈ کی تھی اور جو دسمی ویڈیو تھی اس پہ میں سیٹیسفائی ہوئی کہ واقعی اب لگ رہا ہے کہ میں ایک اچھی پچ میں ایک کانفیڈنٹلی اچھی کمیونکیشن سلس کے ساتھ صرف اپنا انٹرڈکشن کرواری ہوں جس میں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ میرا نام کیا ہے میری ہوبیز کیا ہے میں کہاں سے پڑھی ہوں اس طرح کی چیزیں بتائیں تو ایک ایک چیز میٹر کرتی ہے اور پریکٹس بہت امپورٹ جتنا آپ بولتے جائیں گے آپ کی ناللیج آپ کے پاس ہے بس آپ نے اس کو کیا کرنا ہے فلو میں فلوینسی میں لے کیا اور دوسری بات یہ کہ جب پینل کے سامنے انٹیویو دینے جان رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی ہونی چاہیے کیونکہ مارڈ آف انٹیویو انگلیش ہوتا ہے پینل آپ سے انگلیش میں کوشن کر رہا تھا اپنا انگلیش میں آنسر کرنا ہوتا ہے تو کچھ اچھے کالوجیز سے اچھی انورسٹی سے پڑے ہوتے ہیں تو ان کے ایکسنٹ بھی اچھا ہوتا ہے انگلیش کی بیس اچھی ہوتے ہیں بہت اچھے انگریزی بول لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی بول پاتے اور کچھ ریموٹ ایریاز سے ہوتے ہیں ویلیجز سے ہوتے ہیں یا جن کے پاس پہلے اتنی اپورچنیٹیز نہیں ہوتے کہ وہ اچھے انگلیش بول سکیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ انگلیش کا انٹیویو نہیں ہے وہ آپ کی نالیج بیس کانفیڈنس کا آپ کی پرسنیلیٹی کو دیکھنے کا انٹیویو ہے اس میں آپ کو صرف اتنی انگریزی آنی چاہیے کہ آپ صحیح سے طریقے سے آپ کا جو بھی آنسر ہے وہ احسن طریقے سے اپنے پینل کو بتا سکیں اس میں اگر آپ تھوڑا بہت اٹک رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا ایکسن کوئی بہت برٹیش امریکن ایکسن نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں بس یہ کہ سادہ آسان کلیر الفاظ میں آپ اپنی بات کانفیڈنسلی پینل کے سامنے رکھتے صرف اتنی انگریزی آپ کو آنے چاہیے انٹیویو کے لیے اتنی کمیونکیشن آنے چاہیے آپ نے سارے اگزائم انگلیش میں دیا آتا ہے چیزیں آپ کو آتی ہیں آپ نے پڑھا ہوئے انگلیش آپ کو پڑھنی بھی آتی ہے لکھنی بھی آتی ہے ایسے کا پیپر آپ لکھ کے پاس ہو کے انٹیویو کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رواں ہونا ہوتا ہے آپ اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے کالیگز کے ساتھ اپنے منٹورز کے ساتھ موک انٹیویوز دے کے یا سمپل ڈسکشن سے اور جس طرح میں نے بتایا آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کر سکتے ہیں آپ اپنے ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ باربرز کو ریوائن کر کے دیکھیں اچھا میں کہاں پہ بہتر کر سکتی ہوں کہاں میری پچ کم ہے تو اسے سمائل ایڈ کی جا سکتی ہے ہینڈ مومرز کو بہتر کیا جا سکتے ہیں پوشل کو بہتر کیا جا سکتے ہیں اس طرح سے انٹیویو میں آپ ایکسل کر سکتے ہیں باقی جہاں تک رہی بات میرے ایکسپیرینس کی پینل کے سامنے تو بڑا پلیزنٹ میرا ایکسپیرینس رہا تھا اور تقریبا 25 to 22 منٹس کا میکسیمم انٹیوی ہوا ہوگا اس میں چار پینلس پیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے میرا انٹرڈکشن دیا اور مجھ سے کوشن کیا کہ آپ اپنے کریئر کو کیوں سوچ کرنا چاہ رہے ہیں پھر انہوں نے کچھ سبجیک سپیسیفک کوشن کیے پولیٹیکل سائنس سے کوشن کیے اسی طرح جو چیئرم انسر تھے انہوں نے مجھ سے کرنٹے فیس پہ اپینین بیسٹ کوشن کیا اور کچھ ٹوکن کوشن تھے ٹوکن کوشن مینز کہ کوشن ہوتا ہوتا ہے ون لائنر اس کا آنسر ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ایک میڈیم تھی انہوں نے میڈیکل ریلیٹیڈ کوشن مجھے کیے تھے بسیکلی وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جب اس بندے پہ اس ایسپیرینٹ یا کینڈیڈیٹ پہ جب پریشر اپلائے کیا جاتا ہے تو اس سیچوشن میں یہ کیسے ریسپانڈ کرتا ہے کیونکہ سب کو سب کچھ نہیں آسکتا ہنڈر پرسن کسی کو بھی نہیں آتا ہوتا ہر ایک کا کوئن کوئی کوشن ڈراب ہونا ہوتا ہے میٹر یہ کرتا ہے کہ جب آپ نے کوشن ڈراب کرنا ہے اس ٹائم آپ کا بیہیوئر کیسا ہوتا ہے آپ پینک تو نہیں کرے پسینے آرہے ہیں ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کی ہوگی تو آپ کو سمجھا جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کوشن نہیں آتا تو آپ پولائٹلی اچھے طریقے سے پینل کو ریفیوز کر سکتے ہیں میرے پاس جیسے ایک پینلیست ہے انہوں نے مجھ سے کیچ فلائٹ کے بارے میں پوچھا وہ مجھے آتا تھا میں نے ان کو فورا ران سے کیا اس کے بعد انہوں نے ایک اور کوشن کیا وہ مجھے نہیں آتا تھا حالانکہ وہ میں نے پڑھا ہوا تھا لیکن وہ ایک دم انہوں نے پوچھا تو وہ مرے مائن سے نکل گیا تو اس پر پریشان ہونے کی بجائے آپ تھوڑی سی سمائل رکھیں اپنے فیس پہ پہ رائٹلی ریفیوز کریں کہ sorry sir I cannot recall at the moment یا پھر چیرمن سر نے مجھ سے ایک لیبیا کے کسی پرسنیلیٹی پہ کوشن کیا تھا اور میں نے پہلی دفعہ انام سنا تو مجھے نہیں آتا تھا تو بجائے کہ میں پینک کرتی کہ چیرمن سر کا کوشن درپ ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا simply میں نے ان سے کہا sorry sir I have to read on this اور میں نے کہا you have to read on this میں نے کہا yes sir I have to read on this simply آپ بڑا پورائیٹلی ان کو ریفیوز کریں اور ان چیزوں کو وہ اپریشیئٹ کرتے ہیں تیسری بات آپ کی پرسنیلیٹی بہت مہتر کرتی ہے اور جو انسان کی پرسنیلیٹی ہوتی ہے وہ ایک دن میں ایک مہینے میں ڈیویلپ نہیں ہوتی وہ over the years دیویلپ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سب کانشیسلی پینل کے سامنے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کا پرسن ہے اس کی بارڈی لینگویج کیسی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے انٹیویو میں مارک بہت اچھے آیا اس کوڑ بان فارٹی ایٹ انٹیویو اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ دیورنگ میں انڈرگریجویشن جب میں سٹوڈنٹ ہی تو میں بہت ساری میڈیکل سٹوڈنٹ بیسٹ آئرگنیزیشن کے ساتھ کام کیا اور نیشنل لیویل پہ کام کیا اور اس میں ایک کمیونٹی میں جا کے لوگوں کے ساتھ میں اوینیس سیشن کرتی تھی ہاسپیٹل میں اپنے پیشنس کے ساتھ اوینیس سیشن کرتی تھی سکولز اور کالیجز میں جاتی تھی تو سٹیج اپیرنس پبلک اپیرنس بہت تھی تو ایک طرح سے وہ میری پرسنیلیٹی دیویلیپ ہوگی تھی کہ مجھے لوگوں سے بات کس طرح کرنی ہے ان کو آنسر کیسے کرنا ہے کانفیڈنس کیا ہوتا ہے پبلک سپیکنگ کیا ہوتی ہے تو وہ الٹی میٹلی میری پرسنیلیٹی کا پارٹ بن گئے تھے کہ سب کانشنسی وہ خود بخود ہو رہا تھا اس میں مجھے ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی تو انٹیویو میں بس یہی چیز ہوتی ہے صرف نالیج کا ٹیسٹ نہیں ہوتا صرف کمیونکیشن سکلز کا ٹیسٹ نہیں ہوتا صرف پرسنیلیٹی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا پوری امرگمیشن ہے ہر ایک چیز کا چھوٹا 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 کمپارٹمنٹ ہے اور وہ سب ملک کے جو آپ کا پورا انٹیویو کا جو پارٹ وہ بناتے ہوتے ہیں سو it is doable اور بس لگن سے کام کرتے رہیے اور پوری ڈیڈیگیشن کے ساتھ اپنی پرپیریشن کریں تو اگر میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے it is doable thank you